جمعی 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 مومنی المومنات امور رحیم کلو شامل ختمانی ماشاءاللہ ولا حول ولا قوة اللہ باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین الحمدللہ الذی امن الخائفین وینجی الصالحین یدعو المستقبرین ویرفعو المستضعفین ویہلکو ملوکا ویستخلف آخرین قاسم الجبارین ومدرک الحاربین والسلاة والسلام علی شرف الانبیاء والمرسلین رحمتا للعالمین شفع المذنبین سیدنا ومولانا ابل قاسم محمد اللہ علیہ وآلہ اہل بیتی الطیبین الطاہرین المعسومین الذین ذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطهیرا اللہ علیہ وآلہ اہل بیتی لصیج ما بقیت اللہ الاعلم فی الارضین روح وارواح لالمین التراب مقدم الفدا ولعنت اللہ علیہ وآلہ اہدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المبین وہو اسق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیتفعو نور اللہ بی افواہیم واللہ متم نورہی ولوکرہ الكافرون وَالَّذِي أَرْسَلَا رَسُولَهُ بِالْهُدَا وَدِينِ الْحَقْ لَيُوْ بَهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَا كَرِهَا الْمُشْرِقُونَ دُرْبِجِ محمد وآلہ اجدنگرمی مسجد آل اعبا میں عشر اولہ کی آج آٹھویں مجلس آپ سمات فرما رہے ہیں یعنی اس عشرے کی ساتھویں مجلس ہے اور اسی مناسبت سے ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ حقیقی اور تخریبی انتظار ہے اور اس موضوع کو آپ تک پہنچانے کے لیے اس موضوع کو آپ تک پہنچانے کے لیے سورہ صف کی آیت نمبر آٹھ اور نو کا سہارا لیا جس میں اشاد رب العزت ہے کہ یہ لوگ اپنے مو کی فوقوں سے خدا کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں انہیں انہوں نے گمان یہ کیا ہے خیال یہ کیا ہے کہ یہ اللہ کے نور کو اپنے مو کی فوقوں سے بجھا دیں گے چراغِ الہی کو وَاللَّهُ مُتِمْ مُتِمْ مُنُوْرِهِ اور اللہ بلکہ نو کہوں زیادہ بہتر ہے کہ پہلے والے حکم کو بعد والے حکم کے لیے لاغو کیا جائے جیسے محمد آیا اور علی آیا تو یہ آیا آیا تقرار ہوتی ہے کہ محمد اور علی آئے یہ وَاو جو آیا اور جو آیا ہے یہ عطف کے لیے آیا ہے بعض عقاد یہ قسم کے لیے آتا ہے واللہ وَاوِ قسم کہلاتا ہے اور ایک جگہ وَاوِ استعناف کہلاتا ہے استعناف یعنی کوئی نئی بات شروع کرنی ہو کوئی نیا حکم سنانا ہو خدا نے کہا یہ لوگ چاہتے ہیں ہیں يُرِدُوْنَا لَيُتْفِعُ نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی اپنے مو کی فونکوں سے بجا دیں وَاللَّهُ مُتِمُنُوْ نُورِهِ یہاں پہ اللہ نے اپنی بانگ کو بیان کیا ہے اور اللہ اپنے نور کی تکمیل کرنے والا ہے وَلَوْ قَرْهَ الْكَافِرُونَ خواہ کافروں کو یہ بات کتنی ناغوار کیوں نہ گزرے اور پھر کہا کہ وہی اللہ جس نے جو اپنے نور کی تکمیل کرنے والا ہے اس نے اپنے رسول کو ہدایت و دین حق کے ساتھ بھیجا کس لیے لَيُوْ ذَهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کہ وہ اس دین کو جس کو بجانے کے لیے یہ شب و روز کوششے کر رہے ہیں انہوں نے گمان کیا ہوا ہے انہوں نے خیال کیا وَأَزْزُوم میں ہیں کہ یہ بجا دیں گے ہدایت و دین حق کے ساتھ بھیجا ہے لَيُوْ ذَهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ تاکہ اس دین کو تمام عدیانِ عالم پر غلبہ دے وَلَوْ قَرِهَ الْمُشْرِقُونَ وَأَخَا مشرقوں کو یہ بات کتنی ہی ناغوار کیوں نہ گزرے اس بنا پر ہم مسلسل ارض کر رہے ہیں کہ انتظار کرنے والے تھے لیکن ان کا انتظار حقیقی انتظار نہیں تھا ایک وقت آکے وہ منحرف ہو گئے فی زمانہ ہم بھی ایک معصوم کا انتظار کر رہے ہیں وہ بھی ایک معصوم کا انتظار کر رہے تھے لہذا بحیثیت انسان بحیثیت نوع انسان جو کچھ ان میں تھا وہ ہم میں ہے خواہشات ان کے ساتھ بھی ہمارے ساتھ بھی ہیں وہ بھی معصوم کا انتظار کر رہے تھے ہم بھی معصوم کا انتظار کر رہے ہیں وہ بھی ایک معصوم کی بشارت کے مطابق انتظار کر رہے تھے ہم بھی معصوم کی زبانی ملنے والی بشارت کے مطابق انتظار کر رہے ہیں وہ بھی خدا کو ماننے والے تھے ہم بھی خدا کو ماننے والے ہیں وہی خدا اس نبی کو بھیج رہا ہے جو بشارت دے رہا ہے اور وہی ہے خدا وہ اس نبی کو بھی بھیج رہا ہے جس کی بشارت دی جا رہی ہے ہم جس امام کے کہنے پر انتظار کر رہے ہیں وہ بھی معصوم آئین میں معصومین اور جس کا انتظار کر رہے ہیں وہ بھی معصوم وہ بھی زمانہ غیبت میں کہ جناب رسول آئے گا یعنی رسول بظاہر اس کا وجود تھا یعنی علم ازلی کے مطابق لیکن ظاہر نہیں ہوا تھا ہمارے امام کے بھی وجود ہے وہ ظاہر نہیں ہوا ہے پردہ غیب میں ہیں تو بہت سارے چیزیں اس سے ملے رہے ہیں قومن ہیں یہاں پر مشترک ہیں لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ اس انتظار میں فیل ہو گئے رج کر دیئے گئے ناکام ہو گئے تو پھر جب بہت سارے چیزیں مشترک ہیں ہمارے اور ان کے انتظار میں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہیں ہمارا انتظار تقریبی انتظار نہ ہو یہ تقریبی انتظار کیسے پتا چلے گا کہ ہمارا انتظار تقریبی ہے یا حقیقی ہے جو ہمارا موضوع ہے جب بچہ سارا سال کھیلتا رہے تو ماباب اس کی مجموعی صورتحاد دیکھے یہ کہتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ ممکن نہیں ہے کہ پاس ہو مشکل ہے کہ پاس ہو جائے حالانکہ ریزلٹ ابھی نہیں آیا امتحان کا وقت نہیں آیا سوال نہیں آئے لیکن اس کی ایک حالت دیکھے کہہ دیتے ہیں کہ یہ بچہ ممکن امتحان میں کامیاب نہ ہو استاد طالب علم کی علمی صلاحیت کو دیکھتے ہوئے یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ بچہ ممکن امکن کامیاب نہ ہو کب فائنل پتہ چلے گا کہ جب وہ انتحان میں بیٹھ جائے اور ریزلٹ آ جائے کہ یہ کامیاب ہوا یا نہیں ہوا ہم کسی کے انتظار کو تخریبی انتظار نہیں کہہ سکتے کہ آپ کا انتظار تخریبی ہے یا آپ کا انتظار حقیقی ہے لیکن گزشتہ امتوں کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہمارے پاس صفات آ گئیں ہمارے پاس فارمولا آ گیا کہ جناب کون سا انتظار حقیقی ہے کون سا انتظار تخریبی ہے وہ انتظار جو پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ کی سامات کی نظر کر چکا ہوں وہ انتظار جو حقیقی نہ ہو وہ خود بہت تخریبی ہو جاتا ہے وہ نماز جو اچھائیوں کی طرف نہ لے جائے وہ برائیوں کی طرف انسان کو بڑھنے سے نہیں روک سکتی وہ روزہ جو تغویہ کے سبب نہ بنے کیا ہوگا وہ انسان میں وہ صلاحیت پیدا نہیں کرے گا کہ انسان گناہوں کے مقابلے میں استقامت دکھائے وہ عزداری کہ جو امام سے قریب نہ کرے اس بات کا سبب بن جائے گی کہ امام سے جب قریب نہ ہو گی تو خود بہت دور ہو جاؤ گے مثال ہے صحیح ہے جیسے سو میں سے پچاس نکالیں پچاس بچیں گے سو میں سے چالیس نکالیں ساٹھ بچیں گے اب آپ گننے کی ضرورت نہیں ہیں کہ چالیس نکالیں اب ایک تالیس بیالی تالیس چھوالیس سے لے کر سو تک گنیں گے نہیں اتنا مائنس کر دو کہ اتنا بچ جائے گا وہ عزداری جو امام سے قریب نہ کرے وہ امام سے دوری کا سبب بنے گی میتھمیٹکس کا قانون ہے یہ اس میں کوئی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں وہ نمان جو برائیوں سے نہ روکے تمہیں تقویٰ پیدا نہیں کرے گی وہ عزداری جس میں اصلاح نہ ہو جس میں پیغام ہدایت نہ ہو وہ امام حسین کے عزداری نہیں ہو سکتی امام حسین کہہ رہا ہے میرا مقصد کیا ہے میرا مقصد اصلاح ہے میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں تو عزداری امام حسین کا مقصد بھی اصلاح ہونا چاہیے بات آگئی تو کہتا چلوں بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جنب عزداری میں کیوں کیا کیسے فتوہ نہیں چلتا دلیل کیا دیتے ہیں دلیل دیتے ہیں کہ امامت اصول دین میں ہے اور اصول دین میں تقلید حرام ہے اور عزداری اصول دین سے تعلق رکھتی کس نے کہا کہ عزداری اصول دین سے تعلق رکھتی ہے پہلی بات کہ آپ کا عقیدہ ہی نہیں ہے تقلید کا آپ تقلید کو مانتے ہی نہیں آپ مشتہدین کے خلاف زبان استعمال کرتے ہیں معذرت کے ساتھ تو آپ کا دلیل لانا تقلید کے لیے پہلی بات آپ کے جو دلیل تھی وہ رد کر دی جائے گی آرگیومنٹ جو تھا وہ قبول نہیں کیا جائے گا آپ اس چیز کے دلیل لیں جس کو آپ مانتے ہیں توجہ رکھئے گا آپ نے کہا اصول دین میں تقلید حرام ہے فرو دین میں ہے تو آپ کا تو عقیدہ ہی نہیں تقلید کا آپ تو مانتے ہی نہیں ہیں پہلی بات تو یہ ہو گئی دوسری بات کہ کس نے کہا کہ عزداری اصول دین میں سے ہے ہرگز نہیں اصول دین نظریات ہیں عمل نہیں ہے توجہ رکھئے گا ان اصول دین کے پرتوں میں جو عمل کیا جائے گا اسے فروع دین کہا جاتا ہے اس کے لئے شریعت لاغو ہوتی ہے خدا ایک ہے یا نہیں کسی کے دل میں خدا کے بارے میں کفر ہے یا شرک ہے یا مواحد ہے یا مومن ہے آپ کو نہیں پتا لیکن جب وہ اظہار کرے گا بولے گا کلام کرے گا معافظ ضمیر کو الفاظ کا جامع پہنائے گا تو اب یہاں پر فروع دین کا حکم لاغو ہوگا توجہ رکھئے گا خب اگر اس بنا پر آپ کہیں کہ ازاداری اصول دین میں ہیں تو پھر تقلید بھی اصول دین میں سے ہے کیوں کیونکہ ازاداری کا حکم امام نے دیا توجہ رکھئے گا ازاداری امام کے لئے کی جاتی ہے تو یہ گیاروے امام کو جو قول ما نے سنایا باروے امام کو جو قول سنایا پھر اس بنا پر تقلید بھی اصول دین میں آ جائے گی وہاں پر بھی پھر آپ کو امام کی ماننی پڑے گی لہذا ایسی بے سر کی باتیں مت کیجئے کہ جس کا دین و شریعت سے کوئی تعلق نہ ہو کہ ازاداری میں کیوں کیا چونچرا نہیں ہوتا جیسے چاہو ازاداری کرو ازاداری میں ہزار رنگ ہیں جس رنگ کو چاہو اختیار کر لو ازاداری ہو جائے گی جی نہیں کس نے کہا کہ ازاداری میں ہزار رنگ ہیں طریقے مختلف ہوتے ہیں ہر قوم کے قبیلے کے لیکن سب شرعی اصولوں کے پابند ہوتے ہیں کربلا اٹھا کے دیں گیے حضرت عباس نے یہ تو نہیں کہا جیسے چاہوں گا جہاد کروں گا جیسے چاہوں گا میں اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاروں گا اہلِ بیعت کی زندگی اٹھا کے دیں گے یہ قانون کے مطابق ہے امام صلی اللہ کر رہا ہے میں پہنچے زمین کو خریدا یہ نہیں کہا کہ میں حجتِ خدا ہوں میں زمین کے مالک ہوں میں قیمت نہیں دوں گا اصول قوانین شریعت لاغو ہوتی ہے امام پر بھی اور امام کے مننے والوں پر بھی عزداری پر بھی عزداری منانے والوں پر بھی درود بھیجے محمد والے محمد پر تو عزداری اصول دین میں نہیں ہیں اس لیے کہ عزداری عمل سے تعلق بھی ہاں وہ اصول دین ان کا اثر ہوتا ہے انسان کے اعمال پر اللہ واحد ہے تو میرے کاموں کی جہد بھی واحد ہونی چاہیے یہ ہے اصول دین نہیں ہے کہ دل میں عقیدہ بسا لو کافی ہے لوکٹ سجا لو کافی ہے عقید کی اموٹی پہن لو کافی ہے نعرہ لگا لو کافی ہے ماتم کر لو کافی نہیں کافی نہیں ہے وہ بھی گمراہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ کتاب خدا کافی ہے وہ بھی گمراہ ہیں جو یہ کہتے ہیں ماتم کافی ہے توجہ رکھیے گا بہت دلیل سے عرض کر رہا ہوں اہلِ بیت کافی نہیں ہے قرآن کافی نہیں ہے دونوں ساتھ ساتھ ہیں ساتھ ساتھ ہیں دونوں کتاب اللہ اعترتی اہلی بیتی اور یہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے جدا ہونے والے نہیں ہیں اگر اہلی بیت قرآن کے مقابلے میں مقابلے میں نظر آئیں وہ اہلی بیت نہیں ہو سکتے قرآن اہلی بیت کے مقابلے میں نعوذ بالنظر آئے نہیں ہو سکتا دونوں ایک دوسرے کی تاہید کرنے والے ہیں دونوں ساتھ ساتھ ہیں بہتا آپ کا یہ کہنا کہ اصول دین میں نہیں جو توہید ہیں اس کا اثر انسان کے عامال پر ہوتا ہے کہ خدا ایک ہے تو تمہارے کامو کامو گجہت ایک ہونے چاہیے رسالت عدل خدا عادل ہے تم بھی عادل بنو تم بھی عدل کرو اپنے کاموں میں اپنے وقت میں اپنی عزداری میں عدل کرو عزداری میں عدل کیا ہے جیسے امام نے کہا ہے ویسے کرو یہ نہ کہو کہ ہزار رنگ ہیں کہو کہ ہزار طریقے ہوتے ہیں لیکن ہر طریقہ شریعت کے مطابق ہونا چاہیے امام علی کے حدیث میں نے غالباً کئی اور پیش کی تھی آپ کی سماعت کی نظر کرو مولا علی فرماتے ہیں ہمارے لئے اللہ نے شیعوں کو جنا ان اللہ اختارنا اللہ نے ہمیں جنا واختارنا شیعتن بحرنوار جل چوالس فرماتے ہیں کہ ہمارے لئے شیعوں کو جنا یانسروننا مدد کرتے ہیں ہماری یفرحونا لفرحنا ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں ویحضنونا لحضننا ہمارے غم میں غمگین ہوتے ہیں کیا مطلب یعنی امام سے بڑھ کر غمگین ہو جاتے ہیں یہ امام سے بڑھ کے خوشی مناتے ہیں جی نہیں جو شیعہ ہوتا ہے وہ علی کے پیچھے چلتا ہے علی کے آگے نہیں ہوتا وہ علی کے محفلی ملات میں ڈانس نہیں کرتا وہ حرام کام نہیں کرتا وہ غیر شریع چیزیں بجا نہیں لاتا اس کے مطلب علی سے آگے ہوگئے کہنے چاہتا ہوں مولا علی آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا محفلی ملات کیسے بنا جاتے ہیں آپ کی بڑھ دے کیسے بنا جاتے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا تو تم علی سے آگے ہو گئے یا امام کا غم بنانا چاہتے ہو اہل ویدنی کا تم بنانا چاہتے ہو اس کے مطلب ہے کہ تمہاری عقل زیادہ ہے امام سے ناوزباللہ اور تم امام کو بتانا ہو پڑھانا چاہتے ہو تو شیعہ ہوتا ہے جو ساتھ ساتھ ہوتا ہے لہذا جو بھی طریقہ اپنا ہے امام کی روایات قرآن کی آیات کے مطابق ہونا چاہیے تو اصول دین میں شامل نہیں ہے فروع دین میں شامل ہے اس لئے کہ عمل کا تعلق عمل کا تعلق فروع سے ہے یعنی جب بولو گے جب سنو گے جب لکھو گے جب کام کرو گے جب چلو گے تو یہ فروعات میں آ جائے گا یا نماز سے تعلق ہوگا یا روزے سے یا خم سے یا جہاز سے یا تولہ سے یا تبرہ سے یا امرو محروف سے یا نیل منکر سے بلاغرے کہیں نہ کہیں تمہارا یہ فیل ان میں سے کسی ایک میں نظر آئے گا یا مجموعی جور پر تم کو اپنے خدا کی اپنے اہل ویت کی اطاعت کے سائے میں اور اس دائرے میں حرکت کرنی چاہیے تمہارا ہر عمل امام کی مطابقات کے مطابق ہونا چاہیے شیعہ کا معنی ہی یہی ہے قبلہ آپ نے سمجھے ہی نہیں یہ شیعہ کا معنی کیا ہے شیعہ کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ مولا کچھ کہے شیعہ کچھ کرے نہیں عزداری کے ہزار رنگ ہوتے ہیں جس کو چاہو انتخاب کر لو ہرگز نہیں شیعہ وہ ہے جو اہل بیت کی عزداری کرتا ہے اہل بیت کے فرامین کے مطابق اہل بیت کی خوشی بانا آتا ہے محفل ملاد منقض کرتا ہے اہل بیت کے حکم کے مطابق نہیں کہ امام سے آگے پڑھ جائے تو عزداری کا تعلق اصول دین سے نہیں ہے فروہ دین سے قبلہ محترم آپ کی نالج میں اضافہ کر دوں اور جب انسان فروہ دین میں آتا ہے تو وہاں پر انسان پر لگو ہوتے ہیں کسی مشتہد نے نہیں کہا بڑے بڑے مشتہد کہتے تھے ہم ڈرتے تھے جی ہاں ہیں ایسے اقوال مشتہدین کے پہلی بات تو یہ آپ مشتہد کی تو مانتے نہیں تو ان کی بات کیوں نقل کر رہے ہیں دوسری بات یہ کہ وہ او زمانے کی بات تھی خب اگر امام علی نے مثال کے طور پر کوئی کام کیا اب میں موضوع سے ہٹ رہو لیکن اس کی تکمیر کرنا چاہتا ہوں میں امام علی کی صیرت کیا حجت ہے جی ہاں حجت ہے رسول اللہ کی صیرت حجت ہے جی ہاں حجت ہے کیا ہم پہ حجت ہے جی ہاں ہم پہ حجت ہے کیا حضرت علی پہ بھی حجت ہے جی ہاں حضرت علی پہ بھی حجت ہے امام علی کی صیرت امام حسن پہ بھی حجت ہے امام حسن کی صیرت امام حسین پہ حجت ہے امام حسین کی سیرت اپنے بعض والے امام اور امام کے لئے حجت توجہ رکھئے گا ایسا نہیں ہے حجت ہے یہی کہا تھا مولا کائنات نے کہ سیرت شخین پر عمل نہیں کروں گا میں کیوں؟ کیونکہ کتاب خدا سنت رسول میرے لئے کافی ہے اور میرا اجتحاد علم لدنی جو معصوم امام ہونے کے ناتے اللہ نے من جانب اللہ مجھے دیا اس کے مطابق میں عمل کروں گا تو حجت ہوتی ہے اگر حجت ہوتی ہے تو رسول اللہ نے جیسے کیا تھا کیا ویسے ہی امام علی نے بھی کیا توجہ رکھئے گا بڑی علمی و ذریب بحث آپ کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں درود بیجے محمد و عالم محمد اگر حجت ہے تو حضرت علی کو وہی کرنا چاہیے بے عینے ہی جو رسول اللہ نے کیا امام حسن کو وہی کرنا چاہیے بے عینے ہی جو حضرت علی نے کیا امام حسن کو بے عینے ہی وہی کرنا چاہیے جو امام حسن نے کیا اگر حجت کا معنی یہ لیتے ہیں تو یہ کرنا چاہیے لیکن کیا امام حسن نے صلاح کی نہیں امام علی نے چار جنگے لڑی تو امام حسن نے چار جنگے لڑی نہیں یہاں پہ کیا ہے بے عینے سے کیا مراد ہے یعنی اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق ہر امام اجتحاد کرے گا علم الدنی کے تحت وہ راہ و روش طریقے کو میتھڈ کا متعین کرے گا توجہ رکھیے گا سب میں سیملیرڈی اور یقصانیت کیا ہیں اتباع کرنے والے ہیں قرآن کی رسول کی اسلام کی لیکن طریقہ کار کیا ہیں مختلف ہے امام حسن کا طریقہ کار مختلف امام حسن کے طریقہ کار مختلف خب اگر یہی بات ہماری لئے حجت ہے کہ جیسا آئیمہ نے زندگی بسر کی ہے تو یہ لباس نہ پہنے موبائل استعمال نہ کریں پکے گھروں میں نہ رہیں اگر حجت کا معنی یہ لیا جائے جیسے کہ بعض اہل سنت کہتا ہے سنت صرف خجبو لگانا ہے سفید کپڑے پہنے نہیں سنت اس کے علاوہ بھی ہے وہ سمجھتے ہیں یہی سنت ہے نہیں اس کے علاوہ بھی سنت ہے تو اگر یہی معنی مراد لیا جائے تو پھر ہمیں کسی اور انداز سے زندگی گزارنی ہوگی توجہ رکھیے گا تو حجت کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ بالکل کاپی کرنا ہے نہیں اصولوں میں کاپی کرنا ہے دین کی پابندی میں کاپی کرنا ہے تم اس زمانے میں رہ رہے ہو تمہارے پاس موبائل ہے کمپیوٹر ہے لیٹ ٹاپ ہے گھاڑی ہے بنگلہ ہے دس ہزار قسم کی مشینریز ہیں ٹیکنالوجی ہیں تم ان میں شریعت تلاش کرو کہ اس میں مخالفت خدا نہ ہو تم ان میں دیکھو کہ تم سے کوئی گناہ نہ ہو تم ان مشینریوں کے دور میں رہتے ہوئے ٹیکنالوجی کے دور میں رہتے ہوئے یہ دیکھو کہ تم امام کے مخالفت نہ کرو اس زمانے میں جو رگستان میں رہتے تھا وہ دیکھتے تھا کہ میں اس بکری کے ساتھ اس اونٹ کے ساتھ اس دودھ کے ساتھ اس کھیتی باڑی کے ساتھ امام کی مخالفت نہ کروں یہ جو دونوں تلاش کر رہے ہیں رہا یہ حجت ہے ہمارے لیے تمہیں جو رکھیے گا اب اب یہاں تک مسئلہ حال ہو گیا تو گفتگو کچھ اور سا اور آگے بڑھا ہوں میں کہ حجت ہے یعنی ہر امام اپنے زمانے کے لحاظ سے راہ کو معتیین کرتا ہے وہ زمانہ کچھ اور تھا کہ جب فقہہ کہتے تھے بعض فقہہ نے کہا ہے کہ ہم عزداری میں نہیں بولتے لیکن آج زمانہ اتنا میچیور ہو گیا ہے رشد اقلی حاصل ہو گیا ہے علماء نے بولا ہے کہ محمنی کیا آگے محسن کیا آگے نائنی کیا آگے صاحب جواہد کیا مختلف علماء نے ان بیداتوں کے بارے میں بولا ہے کہ جو عزداری میں رائد ہو گئی ہیں سیب آگا سیستانی نے نہیں بولا سیب آگا خامنہی نے نہیں بولا مختلف علماء نے بولا ہے لہذا یہ توجہ رکھیے کہ اصول دین میں شامل نہیں ہے عزداری فروے دین میں آتی ہے فروے دین میں ان معنی میں کہ آپ کا عمل ہے اگر آپ دلیل یہ دیتے ہیں کہ جناب چونکہ امام سے مربوط ہے فیل اس لئے اصول دین میں ہے تو بہت سارے چیزیں آپ کو اصول دین میں شامل کرنے پڑیں گی اور اصول دین پھر پانچ نہیں رہیں گے پھر آپ کو اس میں برانچز بنانے پڑیں گے اگر یہ ہو تو پھر تقلید کو بھی اُدھر لے جانا پڑے گا تو کہ امام نے کہا ہے امام نے کہا تقلید کرو مشتد کی تقلید کرو آن سے صدیوں پہلے امام نے کہا تھا لہذا اگر کوئی اسلام شناسی چاہتا ہے اسلام کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو دو سو ساٹھ سالہ زندگی معصومانہ اہل بیت اہل بیت کی دو سو ساٹھ سالہ زندگی یعنی رسول اللہ کی ہجرت سے لے کر اور گیاروے امام کی وفات تک شہادت تک یہ دو سو ساٹھ سال کا عرصہ بنتا ہے یعنی اگر کوئی چاہتا ہے اسلام شناس بنے اس کو اس دو سو ساٹھ سالہ زندگی کا متعلقہ اس پر ناغذیر ہو جاتا ہے واجب ہو جاتا ہے اس کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے ممکن ہی نہیں تو عدداری اصول دین میں نہیں فروع دین میں آتی ہے انسان کے عامال سے متعلق ہے یہی وجہ ہے کہ مولا فرما رہا ہے یا حضانون لحوزننا ویا فرحون لفرحننا ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں ہمارے غم میں غمگین ہوتے ہیں یعنی معاملی بتا رہے ہیں کہ دو میں چھڑ کے مطابق ہونی چاہیے عزداری میلاد ایک طریقے کے مطابق ہونا چاہیے خیالوں میں تیر جلانا نہیں عزداری میلاد منمان طریقہ نہیں ہے اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق ہونا چاہیے لہذا یہ اس کا تعلق فروع دین سے ہو جائے گا اصول دین سے نہیں ہوگا درود بجے محمد وعال محمد کیونکہ یہ سوالات اٹھتے رہتے ہیں ہمارے پاس مولانا جواب دیجئے کیا کریں تو میں نے چاہا کہ بات ریکارڈ بھی ہو رہی یہ انٹرنیٹ پہ بھی جائے گی دنیا بھر میں سنوی جائے گی آپ بھی کہیں کہیں اس کو ذکر کریں گے اسی لئے کہا گیا ہے کہ المجالس بالامانہ مجلس امانت ہوتی ہیں جو بات ہے اس کو صحیح طرح سمجھو اور پھر اس کو بیان کرو بغیر سمجھے بات کو بیان کیا یہ خیانت ہے روز قیامت اگر کوئی میری بات کو مسکوٹ کرے گا روز قیامت اس کا گریبان پکڑوں گا بالکل واضح طور پر کہہ کے جا رہا ہوں میں اور صرف یہاں کے لئے نہیں یہ سب کے لئے ہے بات سمجھ میں نہیں آئے مجلس کے بعد یا عشرے کے بعد آٹھ ٹائم لیں کوئی مسئلہ نہیں بیٹھیں گے اور اس کو سمجھیں گے درد دیجے محمد وعالم محمد تو ہمارا انتظار ہے اور یہ حقیقی انتظار ہونے چاہیے عزداری اس انتظار کے لئے بہترین چیز ہے نساب ہے بہترین کہ حقیقی انتظار اگر کرنا چاہتے ہو تو عزداری کے ذریعے سے اپنے انتظار کو حقیقی انتظار بناو کہ یہ ایسا نہ ہو کہ تم تخریبی انتظار میں چلے جاؤ اور جب امام آئے تو تم ناؤذ باللہ خدا نہ خاصتا تم امام کے مقابلے میں کھڑے نظر ہو جیسے تاریخ میں میں نے بتایا کہ ایسے ایسے لوگ تھے جو ولایت کے ساتھ تھے امام کے ساتھ تھے امام کے بیچے نماز پڑھتے تھے امام کے بیچے نماز پڑھتے تھے امام سے ہاتھ ملاتے تھے دیکھتے تھے جنہوں نے روایہ سنی تھی جنہوں نے منکنتم مولاو فعادہ انیمینوں سنا تھا جنہوں نے ان الحسنہ والحسین سیدہ شباب اہل جنہ سنا تھا جو دروازہ گرانے آئے تھے وہ کوئی اور نہیں تھے وہ بات میں رسول میں بیٹھنے والے افراد تھے یا بعد میں آنے والے تابعین تھے عزیزانی کرامین توجہ کیجئے کہ تاریخی حقائق ہیں تاریخی حقائق اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہیں یہ ساری چیز ہیں لہذا معصوم کو دیکھ کر ابھی معصوم پہ ایمان نہ لائے تو ہم تو چودہ سو برس سے معصوم کو نہیں دیکھ رہے تو ہمارے لئے ڈرنے کا مقام ہے ہوشیار رہنے کا مقام ہے کہ ہمارا ایمان ہمارا عقیدہ ہمارا انتظار احسن ہو کہ امام کے مقابلے میں آ جائیں تو کل یہاں تک بات پہنچی تھی کہ ہمارے بارے امام نے کہا ولایت تشریعی کے لئے تکوینی کے لئے امام نے فرمایا کہ جب بھی بکار ہوگے تمہارے پاس مدد آئے گی تمہارے خلوص کے مطابق وہ اعتائے تدریجی وہ افاظ تدریجی آپ کو یاد ہوگا کہ دینے والا مکمل دینی کی پوزیشن میں قابل لینے والا مکمل لینی کی پوزیشن میں یعنی رسول اللہ اللہ پورا قرآن دے رائے شب قدر میں رسول اللہ اس کو اپنے دل مبارک پر اجازت یعنی حاصل کر رہے ہیں لے رہے ہیں نہ قابل میں صلاحیت ہے نہ معتی میں صلاحیت ہے کہ وہ عطا کر سکے بچہ شیر مادر پورا نہیں لے سکتا ماں پورا شیر نہیں دے سکتی قابل میں صلاحیت ہے مادر چطہ مست فائل میں صلاحیت ہے قابل میں صلاحیت نہیں استاد پورا علم دے سکتا ہے لیکن طالب علم میں صلاحیت نہیں ہے طالب علم میں صلاحیت نہیں ہے اب یہ جو امام نے فرمایا وَأَمَّلْحَبَادِسُ الْوَاقِعَا امام فرما رہے ہیں کہ دیکھو میں تمہیں ایک ساتھ شریعت کے قانون بتا سکتا ہوں امام بتا سکتا ہے تمہیں صلاحیت نہیں ہے تمہیں ایبیلیٹی نہیں ہے تمہیں وہ ظرفیت موجود نہیں ہے اب اس ظرف کو بڑھایا جائے یہ کلاس ہے اس میں مثلاً آدھا کلو پانی آسکتا ہے ایک لیٹر کی بوتل میں ایک لیٹر مایا آسکتا ہے پانچ کلو کے برطن میں پانچ کلو کو کوئی چیز ڈالی جا سکتی ہے خب آپ کے خیال میں پانچ کلو کا جو وزن ہے کیا پانی اتنی ہی جگہ گھیرے گا جتنا پانچ کلو چاول گھیریں گے تب جو رکھیے گا نہیں ممکن ہے پانی کم جگہ گھیرے پانچ کلو کے وزن کا اور چاول پانچ کلو کے زیادہ وزن گھیریں لہذا اس کی حجامت سے اس کے سائس دھوکہ مت کھائیے گا کہ جناب یہ تو بڑا ہے یہ چھوٹا کیسے پانچ کلو کا پتھر بہت چھوٹا ہوتا ہے بارٹ آپ نے دیکھا ہوگا بازاروں میں پانچ کلو کا بارٹ ہوتا ہے اب آپ کو یہ تو بہت چھوٹا ہے بھائی پانچ کلو تو اتنا بڑا ہونا چاہیے تو ضرفیت کو ذہن میں رکھیں اہلِ بیت کا کام یہ تھا کہ ضرفیت بڑھائیں یعنی تم جس سٹیج پر ہو وہاں نہ رہو بلکہ اور اوپر آو اور اوپر یہ جو اوپر آ رہے ہو تمہاری ضرفیت روحی میں اضافہ ہو رہا ہے اس لئے مولا نے فرمایا کلو ویعین ہر ضرف بھرنے سے بھر جاتا ہے سوائے علم کے کہ جس نہ علم ڈالا جاتا ہے وہ پھیلتا رہتا ہے دروزیج محمد وعالیم امام ضرفیت کو بڑھاتا ہے وہ ایلیویٹر کی مثال میں دیتی تھی لیفٹ کی جو شاپنگ مال میں یا مثلا ائرپورٹ پہ لگی ہوتی آپ کھڑے ہو جاتے ہیں وہ ایسا ایسا ایک ایک اس ٹیپ آپ کو خود با خود اوپر لے جاتی ہے لیکن یہاں پیسہ نہیں ہوگی کہ آپ یہاں کھڑے ہوگا اور کہاں کہ مولا خود با خود بھی چلیے مولا کہیں کہ نہیں جب تک چلو گے نہیں تو میں بھی نہیں چلا ہوں گا ایسا نہیں کہ بس شیعہ ہوگئے عددادی نے حصول الدین سکھا دیئے آپ بہت بڑے مومن ازتار شیعہ ہوگئے گھر میں عدیسی قصہ ہوگئے آپ بہت بڑے مومن ازتار ہوگئے گھر میں منتی علم اٹھتا ہے بہت بڑے ازتار ہوگئے نہیں یہ تو بہت بنیادی چیزیں ہیں ولایت کے اور موجدت کے اظہار اور اعتراف کے لیے یہ ہیلیویٹر نہیں ہیں امام روحانی طور پر اوپر لے جائے گا لیکن کچھ کر کے تو دکھاؤ آپ کہیں کہ مولانا میری ترخواست پر سائن کر دیں تو میں کہوں گا بھائی کچھ لکھ کے تو دکھاؤ میں بلینک پر پر تو سائن نہیں کروں گا کچھ لکھ کے تو دکھاؤ وہ لکھ کے دکھائیں گے امام کو جب ہی تو امام سائن کرے گا جب ہی تو شفاعت کرے گا اس لئے امام نے کہا کہ دیکھو برزخی تیاری کر گیا خدا سے رشداری نہیں ہے آخرت کا مسئلہ دیکھا جائے گا کہ اگر گناہوں سے بچ گئے تو وہاں پہ ہماری عنایت و شفاعت تمہارے شامل ہو جائے گی درست بیجے محمد و آل محمد و امال حوادث الواقعہ باروے امام کہہ رہا ہے دیکھو میں تمہیں تدریجن لے جانا ہے میں پردے غیب میں چلا گیا لیکن ولایت تکوینی کے ذریعے تم مجھے پکار سکتے ہو بولا سکتے ہو بولانا بمانا ہے استغاثہ امام سے میری عنایت و توجہ تمہارے ساتھ ہے تم نبی بولاؤ تم مجھے نبی یاد کرو تم مجھے فراموش بھی کر دو جب بھی جو تمہاری سانس چل رہی ہے جو تمہیں رسک مل رہا ہے یہ جو تم فرش عذاب پہ آئے ہو یہ سب میری مرضی سے ہے میری اجازت سے ہے ایسا نہیں ہے وَلَا نَاسِنَ لِذِكْرِكُمْ تم میں سے کسی کا ذکر فراموش نہیں کرتے ہم بھول بھی جائیں امام نہیں بھولتا اس لئے کہ امام اگر بھولا دے تو پھر اِنَّا لِلَّهِ صرف اِنَّا لِلَّهِ ذَاتُ نہیں اگر امام نہ ہو پوری دنیا پوری دنیا نعبود ہو جائے گی توجہ رکھئے گا تو ولایتِ تقویمی کہا کہ پکارتے رہو میں تمہیں دیتا رہوں گا لیکن ولایتِ تشریع کیلئے کیا کہا گریجولی بتدریج تمہیں لے کے چلوں گا اب کہا امام نے اس ولایتِ تشریع کیلئے جب زمانہ غیبت ہوگا اور جب مجھ سے ظاہری رابطہ نہیں ہوگا جو جو میرے مشاہدہ کا جو میری زیارت کا جو مجھ سے بابیت کا سفارت کا دعویٰ کرے فہوا قاذبن مفتر کل روایت پہش کی تھی وہ جھوٹا انسان ہوگا قذاب اپنے قذاب ہوگا سخترین جھوٹا ہوگا اس کی بات کو نہ سننا اب امام نے کہا گریجولی کیسے تمہیں اوپر لے کے چلوں گا کیسے تمہیں رشد و تربیت کروں گا وَأَمَّلْ حَوَادِثُ الْوَاقِعَةِ حَوَادِثُ الْوَاقِعَةِ روز مرہ آنے والے واقعات فَرْجُعُوْ فِيَا الْوَاقِعَةِ اَحَوَادِثِ نَا ان آنے والے واقعات کو سولف کرنے کے لیے انیلائز کرنے کے لیے اور آنے والے حالات و واقعات کے بعد اپنا شرعی حکم ڈھونڈنے کے لیے کہ جناب چاند پہ چلے جائیں گے تو کس رخ پہ نماز پڑھیں گے مثلا جہاں چھے مہینے کے رات اور چھے مہینے کا دن ہوتا ہے وہاں پہ روزے کا اور نماز کا فجر کا زہر کا مغرب اشاء کا کیا حکم ہوگا یہ جو نئے نئے واقعات آئیں گے مولانا ہم بہت اوچھائی پہ رہتے ہیں وہاں پہ بادل ایسے گھومتے رہتے ہیں سانس لیتے ہیں موہ کھولا بادل موہ میں چلا جاتا ہے تو روزہ باطل ہو جاتا ہے نئے نئے واقعات ہیں کیا ڈیلیسز کرنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے نہیں ہوتا کیا انسان جو قومہ میں چلا جائے ذہنی طور پر مر جائے کیا اپنے آزا کو حدیعہ کر سکتا ہے جیہاں وہ علماء فقہ نے اجازت دی ہے کسی دن مجھے جانا ہوا تھا بہلے تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے تو یہ سارے مسائل پیش آئیں گے کیا کریں تو کہا جتنے واقعہ خواہ سیاسی ہوں اجتماعی ہوں اخلاقی ہوں ثقافتی ہوں تعلیمی ہوں کوئی بھی ہو جو بھی وقوع پذیر ہو رہا ہے وقعا یقعو یعنی جو بھی وجود میں آ رہا ہے جامع عمل پہن رہا ہے تمہارے سامنے آ رہا ہے تمہاری دنیا میں تمہارے سوسائیٹی میں فرجعو فارن رجوع کرو لوٹو ویب سائٹ کو چیک کرو توجل مسائل اٹھاؤ فوراً ایمیل کرو فرجعو علا روات احادیث یا اس کا اگر نمائندہ موجود مشتہید کا فوراً جاؤ مولانا کے پاس پہنچو کہ مولانا بتا یہ مسئلہ کیا ہے مولانا کو یاد ہوگا بتا دیں گے کہیں گے ورنہ کتاب سے دیکھ کے بتاؤں گا یا کسی استاذ سے پوچھ کے بتاؤں گا فرجعو علا روات احادیث احادیث کو بیان کرنے والے فقہا کی طرف رجوع کرو توجہ رکھئے گا اب یہ اگلا جملہ دیروہ یہ بہت اہم ہے فَإِنَّهُمْ خُجَّتِ عَلَيْكُمْ یہ تم پر خُجَّت ہیں یہ فقہا خُجَّت ہیں توجہ رکھیے گا اس خُجَّت کو میں گیارہ محرم کو کھولوں گا آج یہاں پہ آخری مجلس نو دس کو مجلس نہیں ہوگی گیارہ اور بارہ کو اسی ٹائم پہ زہرن کے بعد انشاءاللہ مجلس حضر مناقض ہوگی وہاں پہ اس کو میں قدرے کھولوں گا خُجَّتی سے کیا مراد ہے یعنی جو مشتہد کرے گا کیا اس کی اس کی تائید حاصل ہے اسے امام کو نہیں بہت سے ہیں ایسے فقی جو گمراہ ہو گئے منعرف ہو گئے عقید سے پھیر گئے ہیں فقی ہیں مشتہد ہیں صاحبِ رسالہ ہیں دشمن کے ہاتھوں بک گئے تو کیا ان کو تائید حاصل دی ہرگز نہیں یہ تائید سے حُجَّت سے کیا مراد ہے تو وہ جو رکھیے گا ہمیں معصوم نے کہا یہ غیر معصوم ہے اس کو غیر معصوم سمجھ کر اس کی تقلید کرو تو پھر مولا بتائیے حُجَّت کا کیا معنی ہے انشاءاللہ گیارہ محرم کو بیش کروں گا وقت پورا ہو گئے کہ حُجَّت کا کیا معنی ہے امام نے کہا میری طبعہ ایتھارٹی ہے تو ایتھارٹی کا کیا مطلب ہے حُجَّت کا کیا مطلب ہے یعنی جو کچھ بھی کرے گا وہ صحیح ہے نہیں بلکہ اصول قانون کے مطابق فَإِنَّمْ حُجَّتِ عَلَيْكُمْ میری طرف سے تم پہ حُجَّت وَأَنَا حُجَّتُ اللَّهُ اور میں تم سب پر اور ان پر بھی اللہ کی حُجَّت ہوں کہ حقیقی انتظار ان معنی میں کہ انسان اپنے آمال کو چیک کر میری نماز مجتحد کے فتوے کے مطابق ہے یا نہیں اس لئے کہا گیا ہے اگر آپ نے تقلید نہیں کی ایک عرصے تک پانچ سال تک دس سال تک تو آپ یہ دیکھیں کہ دس سال کے عرصے میں کہ آپ کو جس مجتحد کی تقلید کرنی چاہیے تھی جو زمانے میں عالم تھا مثلاً ابھی بھی زندہ ہے مثلاً کہ جس کی تقلید کرنی چاہیے تھی ان دس سالوں میں اگر آپ کے عامال اس کے فتوے کے مطابق ہیں تو بچت اگر اس کے فتوے کے مطابق ہیں وَإِلَّا وَذِیفِ شَعْرِيْا گردن پر لٹکا رہے گا تب جو رکھی گا اس لئے کہا ہے یا خود عالم بنو تقلید سے اگر بچنا چاہتے ہو تو خود عالم بنو مشتحد بنو یا تقلید کرو یا پھر بیچ کا راستہ یہ کہ احتیاط پر عمل کرو جو سخترین راستہ ہے سخترین راستوں میں سے ایسا نہیں بہت آسان ہے کل ایک جملہ میں نے کہا تھا شاید اس سے مجھے محسوس ہوا بعد میں کہ اس سے کچھ اور معنی نکلتا ہے میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب سب کی نیابت میں ڈاکٹر بن گئے میں تعلیب علی بن گئے مولانا در صاحب جائے پیش امام بن گئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ میں آدل ہونے کی صلاحیت نہیں ہے جملہ ایسا تھا اس سے مجھے محسوس ہوا کہ ایسا لگ رہا کہ یعنی کسی انسان میں آدل بننے کی صلاحیت نہیں ہے جب مولانا میں ہو سکتی ہے تو آپ میں بھی ہو سکتی ہے ہر انسان میں ہو سکتی ہے بہت سے مولوی بھی گمراہ ہو سکتے ہیں بہت سے عام انسان بھی گمراہ نہیں ہو سکتا یہ کوئی تیشدہ عمر نہیں ہے لہذا یہ دین میں رکھئے گا یہ جو میں نے جملہ کہا کہ مثلا مولانا نادر صاحب امام آدل ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ آپ کی نیابت میں آ گیا ہیں کہ بھئی آپ نماز نہیں پڑھا سکتے تھے میں طالبین بن گیا مولوی بن گیا ہوں اب میر پیچھے نماز پڑھیں آپ آپ میں میں صلاحیت ہے کہ آپ میں ظاہر کوئی مولوی بن سکتا تھا یہ بن سکتا ہے آدل بن سکتا ہے عالم بن سکتا ہے محقق بن سکتا ہے لیکن آپ نہیں مجھتے ہیں آپ دوسری لائن چوئیس کر لیتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں جب ایک عالم بن گیا آپ اس کے پاس آتے ہیں ایک ڈاکٹر بن گیا آپ علاج کے لیے جاتے ہیں میکینک بن جاتا ہے گاڑی لکھے جاتے ہیں انجینو بن جاتا ہے گھر کی تعمیر اور کنسٹریکشن کے لیے جاتے ہیں تو یہاں پر بھی امام یہ کہہ رہے ہیں کہ ان آنے والے واقعات میں رجوع کرو کہ تمہارا ہر حکم ہر حکم صرف نماز نہیں توجہ رکھی گا یہ نماز و روزر سے بڑھ کر حکم ہے نماز و روزر کے لیے تو آئمہ کے ارشادات ہیں جو اس دیل میں فقاہ کی کتابیں ہیں بڑے بڑے فقاہ نے لکھی ہیں شیخ صدوق سے لے کر اور آغای خوئی اور آئیسی ثانی اور آغای خامنہ اور آغای خمینی تک سب نے لکھی ہیں بڑے بڑے کتابوں میں ہانشیہ لکھی ہیں انہوں نے تو یہ جو کہہ فر جو علا رواد احادی زنا یہ فقی مسائل سے بڑھ کر ہے یعنی تقلید کے لیے تو ہے ہی ہیں یہ سیاسی مسائل کے لیے ہے انشاءاللہ اس کو گیارہ محرم کو آپ کے سماعت کے نظر کروں دروس بیجے محمد و آل محمد اس انتظار کو کربلا والوں نے عملی جامع پہنائے کربلا اپنی وظیفے کی ادائیگی کا انتظار کر رہی ہے ہم بھی اپنے وظیفے کی ادائیگی بھی کر رہے ہیں اور امام کے ساتھ وظیفے کی ادائیگی کے لیے اس اداداری کے ذریعے سے اپنا آپ کو تیار کر رہے ہیں لیکن کربلا والوں میں بہت سے انتظار کرنے والے ایسے تھے جن کے دلوں میں بڑے بڑے ارمان تھے علی اکبر کہ اگر وقت پڑھا تو پھر بابا کی کمہ حقوں مدد کروں گا نہ کر سکے پیاس کا غلوہ تھا مسائے بتا چکا ہوں نہیں کر سکے مولا عباس انتظار تھا جو جنگ سفیل میں چودہ پندہ سال کا شجاہ نوجوان ہو جو جہر دکھائے جنگ سفیل میں وہ کربلا کے لیے کتنا بیچین نظر آئے گا لیکن حقیقی انتظار وہ ہوتا ہے جو امام کی اطاعت کے ساتھ ہو جب اور نے کہا کہ خیمیں ہٹائے جائیں گے حضرت اببانس راضی نہیں ہوئے لیکن جیسے ہی امام کو دیکھا لیتر جکھا لیے مطی ہے مطی ان لی امر مولا مطی ہے اببان خیمیں ہٹا تو بس حرف آخر ہے حسین کا لفظ مان گئے سر تسلیم خم ہے یسلمو تسلیمہ کی حقیقی مندل اور میراج اببانس کی شکل میں کربلا میں نظر آئے گی ایک لفظ نہیں اببانس تم جنگ نہیں کرو گے تم میری سپاہ کے علمدار ہو ابباس نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا مولا کونسی سپاہ نہ قاسم ہے نہ نہ محمد نہ حبیب نہ زہر نہ مسکر نہ سجا ہے نہ اب وہ سمام سیدہ بھی ہیں حضرت ابباس کی منزلت انالعباس ابن علی زقع علم زقع امیر المؤمنین نے الابباس کو ایسے علم دیا جیسے چڑیا اپنے بچے کو دھانا چگاتی ہے بھرتی ہے اس کے موں میں زقع یعنی کوٹ کوٹ کے بھرنا یہ ہے ابباس مولا علی کہہ رہے ہیں بیٹا کہو احاد ایک کہا ایک کہو کہو دو نہیں بولے کہا کیوں کہا کہ شرم آتی ہے کہ جس زبان سے خدا کو ایک کہے دو صدوق ہوں یہ ہے معرفت ابباس علی چھٹے امام فرماتے ہیں اِنَّا اَمَّنَ الْأَبْبَاس کَانَ نَعْفِذَ الْبَصِیْرَة ہمارے چچا ابباس گہری بصیرت کے مالک تھے اللہ اکبر یعنی امام کی معرفت کما حق اگر تھی تو وہ ابباس علمدار کو تھی کہ امام کیا چاہ رہا ہے روز قیامت لوگ مقام ابباس پر رشک کریں گے وہ مقام وہ درجہ ہوگا ابباس علمدار یہ ہے مقام ابباس ابباس کو علمداری ملی تو پھر ان صفات اور اطاعت اور مطابعت کی وجہ سے بس ابباس جاؤ بچوں کے لئے پانی کا انتظام کرو بچے بہت یاسے ہیں جنب ابباس پہنچے جنب سکینہ کے پاس اور مشکلی سکینہ اپنی مشکلہ کے دو چچا آپ پانی لینے جا رہے ہیں ہاں بیٹا انشاءاللہ تو محلی پانی لے کے آئیں گے چچا میں یہاں پر آپ کا انتظار کروں گی روایات ملتا ہے کہ بعض اوقات امام حسین جب مختلف خیموں میں جاتے تھے جس خیمے میں پانی جو پانی کا خیمہ تھا وہاں پہ مشکل خشک پڑے تھے تو کچھ بچوں کو دیکھا جو زمین پہ لیٹے ہوئے اپنے رخصاروں کو زمین پہ رکھے ہوئے ہیں کہ شاید پانی کی کوئی تری مل جائے جسے پیانس کی شدت کم ہو جائے اللہ ہو ادھر سے مولا بانس مشکل کے چلے سکینہ نے بچوں کو جمع کہ آؤ بچوں میرا چچا پانی لینے جا رہا ہے میں دعا کروں گی اور تم آمین کہنا اللہ اکبر وار سکینہ کیا دعا کر رہی ہے چچا کے لئے آج بھی یہ محبت خائم ہے مشک کے ساتھ اور علم مشک کے ساتھ اور مشک علم کے ساتھ رشتہ جڑا ہوا ہے ٹوٹے گا نہیں یہ آس ہے ابباس کی ابباس کو بڑی امی چینا کہ پانی پہنچ جائے لیکن نہیں پہنچ سکا یہی وجہ ہے کہ باب بنا دیا بس ایک دفعہ علی کلال مشک لے کے چلا علم لے کے چلا مشک بھرا آدھا دریہ چھوڑ کے بھاگ گئے گھوڑے کو پانی میں اتارا مشک کو بھرا چلو میں پانی لیا فَذَكَرَ عَتْشَ الْحُسَيْن اللہ اکبر حسین کی پیان سیاد کی فَرَمَلْمَا پانی کو پھیک دیا اللہ اکبر یہ ہے معرفت اکباس پانی میں موجود اکباس جب پانی میں اترے تو اکباس کے قدموں نے پانی کی تری محسوس کی ہے توجہ رکھئے گا اکباس کے ہاتھوں نے پانی بھرا اکباس کے ہاتھوں نے تری محسوس کی ہے توجہ یہ ہے کہ عباس مجھے معلوم ہو گئے اب کہ تم نے اپنے بازووں کا نظرانہ پہلے کیوں پیش کیا مولا مجھے معاف کرنا بازو کو نظرانہ اس لیے پیش کر رہا ہوں اگر آپ کا حکم نہ ہو تو پانی کی طرف مو نہ کرتا مولا ان ہاتھوں نے پانی کی تری محسوس کی ہے مولا سب سے پہلے اپنے بازووں کا نظرانہ پیش کروں گا اللہ ہو اکبر یہ ہے معرفت عباس علمدار مشک لے کے چلے اور یہ کہتے ہوئے کہ میں پانی لے کے جاؤں گا بس ادھر سے سیدھا ہاتھ آپ کا شہید ہوا جلدی سے مشک کو بائیں ہاتھ پہ لی بائیں ہاتھ تلوار کا وار ہوا مشک کو سینے سے رگا لیا اب عباس جھک گئے کہ کسی طرح ہو سکے خیاب میں پانی پہنچ جائے ایک دفعہ تیروں کی باری شروع ہوئی عباس نے مشک کو اپنے سینے سے جھپا لیا بہت تیز جا رہے ہیں لیکن اچانک عباس کے حضر کی رفتار کم ہو گئی ایک تیر آیا جو مشک میں لگا مشک سے گزرا عباس کے سینے میں پہوست ہوا مشک میں تیر کا لگنا تھا پانی بہ گیا عباس کے قدموں کی اللہ اکبر رفتار دھیمی پڑ گئی ارے کس موز سے سکینہ کے پاس جاؤں گا ارے وعدہ کر کے آیا تھا شاید عباس کے قاد میں آواز آ رہی ہو ارے دیکھو میرے چچا کالم ترائی سے واپس آ رہا ہے آؤ بچوں مل کے دعا کرو بس عزاد آ رو اسی عثنا میں ایک لئی آگے مڑھا اور اس میں کہا عباس جب تک تیرے ہاتھ تھے تو شجاعت کے جہر دکھاتا تھا عباس اب میری شجاعت کے ایک گرد راہی مولا عباس کے مرک مبارک پہ مارا ارے عباس ارہ عزیز زمین پہ آیا مولا عباس کہتے جناب زہر ایک زاکر کے خواب میں آکے کہتی ہیں ارے میرے بچے کے مزائی پڑھو کہا کہ بی بی میں ہر مزائی پڑھتا ہوں یہ بھی پڑھتا ہوں وہ بھی پڑھتا ہوں بی بینے کہ نہیں ارے وہ وقت پڑھو جب میرے عباس کے شانے جدا ہو گئے تھے ارے جب کوئی زمین پہ گرتا ہے اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے ہائے میرا آپ با گھوڑ سے آئی ہی نیکا وار ہوا زید زمین بہت شریف لایا اب چاروں طرف سے گھیر لیا قتل اربا اربا ارے کمرے بنی ہاشیم جو اس پہ سوار ہو تو پہر خط بنائے ارے اب باس کے لاشے کے ٹکڑے ہو گئے کوئی کہتا تھا یہ سقہ سکینہ ہے اسے مارو کوئی کہتا تھا یہ حسین کا بھائی ہے کوئی کہتا تھا زینب کے بردے کا محافظ ہے بس حسین کو آخری سلام کیا حسین نے کمر دھام لی ہائی ابباز میری کمر توڑ گئے ابباز کے لاشے پہ پہنچے اللہ اکبر وفا کا امام ہے ابباز وفا کا صحیح لکھ رہا ہے ابباز کے جنازے پہ پہنچے سر کو زانو پہ رکھا ابباز ابباز دیکھو ہم آگئے اللہ اکبر آخری ساتھ لے رہے مولا میرا جنازہ خیام میں لے کے مت جانا ابباز کیوں سکینہ منتظر ہے کہا کہ نہیں اس لیے کہ سکینہ سے وعدہ کر کے آیا ہوں مولا میرے لاش کو نہ لے جائیے گا مولا ایک آخری وسیعت یہ ہے کہ جاتے جاتے آپ کو دیکھ سکوں لیکن مجبور ہوں مولا ایک آنکھ میں سر کا خون ہے ایک آنکھ میں تیر ہے مولا نے ایک آنکھ سے خون ساف کیا ابباز نے آخری زیارت کی اب حسین نے کہا ابباز میری بھی وسیعت میری بھی خواہش پوری کر دو ارے تُو نے مجھے آقا کہا ہے مجھے بھائی نہیں کہا ابباز نے کہا مولا ہاتھ ہوتے تھے ہاتھ جوڑ گرد کر تھا ارے میری ماں نے کہا تا ابباز میں جب سے فاطمہ کے گھر میں آئی ہوں خود کو فاطمہ کا کنیز ہی سمجھا ہے ارے ابباز تو بھی غلامی کرنا مولا ممکن نہ ہوگا اِنَّا لِلَّا وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُونَ ارے حسین کی خوہش موری نہ ہو سکی پس ایک دفاع ہم لے کے چلے مسجدہ لے کے چلے سکینہ نے بچوں کو جمع کیا ارے میرا بابا آرہا ہے علم آرہا ہے علمدار آرہا ہے علم آیا علمدار نہ آیا چچا نظر نہ آئے سکینہ نے کہا بابا چچا کہا کہا کہ تیرا چچا چرائی میں سو رہا ہے سکینہ نے کوزا بھیک دیا بابا ساری زندگی پیاسی رہو گی میرے چچا کو سکینہ لائل آنة اللہ علا قوم ظالمی